اسے ڈاکٹر آرکی اگروال آج میں آپ کے سامنے ایویلیبل ہوں ایک بہت ہی سرل اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک لے کر جس کا نام ہے لیوریج اور یہ ٹاپک ہر سٹوڈنٹس کو جو سی اے سی اے میں سی ایس انٹرمیڈیٹ ایکزام میں اپیر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ بچے اس کے پرتی خاصا انٹریسٹ دکھاتے ہیں اور وہ خاصی روچی لے کر اس ٹاپک کو سٹڈی کرتے ہیں اور اس کے نیومیریکلز وہ سالف کرتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی ٹریک ڈیپل اپ کری ہے اور وہ ٹریک آئی ہوپ کی ان بچوں کو کافی مدد کرے گی اس کے ریویزن کرنے میں اس کے سمس سالف کرنے میں نیومیریکلز پرابلم سالف کرنے میں تو آئیے دیکھتے ہیں لیوریج مائی دیر سٹوڈنٹس لیوریج کی جب بات میں کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ Operating Leverage Financial Leverage and Combined Leverage یہ تین پرکار کے لیوریجز آپ کو Find Out کرنی ہوتی ہیں اس میں Operating Leverage کے لیے ہم نے رکھا ہے Contribution by Earning Before Interest and Tax اور Financial Leverage کے لیے ہم نے رکھا ہے Earning Before Interest and Tax and Earning By Earning Before Tax اور Combined Leverage کے لیے رکھا ہے Contribution Before Earning Before Tax تو یہ جو فارمولاز ہیں اسے ہم نے کس پرکار کیا ہے سم اپ وہ جرہ دھیان دیں گے یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے لے لیا سیلز جو آپ نے مارجینل کاسٹنگ میں آئے ہوپ کی جرور پڑھا ہوگا سیلز میں سے ویریابل کاسٹ آپ ڈیڈکٹ کرتے ہو تو آپ ڈیرائیب کر لیتے ہو کنٹریبوشن آپ کے پاس آ جاتا ہے کنٹریبوشن ہم نے اسے اے ایزیوم کر لیا ہے کنٹریبوشن کو ہم نے اے ایزیوم کر لیا ہے اس میں سے آپ نے فکش کسٹ گھٹانا ہوتا ہے آپ فکش کسٹ گھٹا لیتے ہو فکش کنٹریبوشن میں سے فکش کسٹ گھٹانے کے بعد آپ کا ایرنگ بفور انٹریس ان ٹاکس ڈیرائیب ہو گیا اسے آپ نے رکھ لینا ہے ب یاد رکھے گا ای کنٹریبوشن ہے ایرنگ بفور انٹریس ان ٹاکس ب ہے and then آپ نے ڈیڈکٹ کرنا ہے اس میں انٹرس چارجز فکش انٹرس چارجز جو ہے کمپنی کی وہ مائنس کر دینی ہے then آپ کے پاس آ جائے گا ایرنگ بفور ٹاکس ایرنگ بفور ٹاکس will be considered as C آپ ٹاکس مائنس کر لو تو ایرنگ آفٹر ٹاکس EAT آ جاتی ہے لیکن آپ نے دھیان میں رکھنا ہے A, B اور C A, B اور C I repeat کنٹریبوشن ہو گیا A اور ایرنگ بفور انٹریس ان ٹاکس B ایرنگ بفور ٹاکس is C اب یہیں سے سارا خیل شروع ہے آپ یہ دیکھیں کہ A by B operating leverage A by B earning before interest and tax financial leverage B by C it means earning before interest and tax divided by earning before tax earning before tax B by C A by C contribution divided by earning before tax it means this one C earning before tax اب اس بات کو سمجھنے کے لئے ہم نے ایک 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 جامپل لے رکھا ہے جو سائد آپ کے study mat میں مل جائے گی sales 10 لاکھ روپے کی ہے variable cost 7 لاکھ روپے کی ہے آپ کا contribution آ جاتا ہے 3 لاکھ روپیز that is A اس میں سے ہم نے fixed cost کو گھٹا لینا ہے 3 لاکھ minus 2 لاکھ it becomes 1 لاکھ this is earning before interest and tax and that is B اب آپ نے اس میں سے interest minus کر لینا ہے then it becomes earning before tax that is 50,000 روپیز it is C اب ہم نے اس میں تینوں leverages نکالنے ہیں operating leverage financial leverage and combined leverage operating leverage is equal to A by B ہمارا A 3 لاکھ روپیز ہے اور B ہمارا 1 لاکھ روپیز ہے now it becomes 3 and now financial leverage financial leverage نکالنے کا فورمولا ہم نے ابھی ابھی discuss کرا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے B by C اب ہمارا B کتنا ہے 1 1 لاکھ روپیز اور C کتنی ہے 50,000 روپیز now it becomes 2 and now the third one is combined leverage A by C اب A by C what was your A 3 لاکھ روپیز and what is your C 50,000 روپیز 3 by 0.5 it becomes 6 تو یہ آپ کا solution تیار ہے اب آپ اس کے detailing میں جانا چاہو آپ کتنی بھی اس میں کتنی بھی twist کر لی جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے پہلے sales لے لینا ہے variable cost اس میں minus کر لینا ہے contribution derive کر لینا ہے fixed cost جو given ہے آپ نے اسے derive کر لینا ہے earning before tax نکال لینا آپ نے اس میں کسی کوئی نہ کوئی missing figure جرور آپ کا ملنے والا ہے questions میں تو آپ نے consciously کام کرنا ہے اور دھیان رکھنا ہے کہ کیا figure given ہے اور کون سی missing figure آپ نے derive کرنی ہے اور جب آپ وہ missing figure derive کر لیے تو then آپ کا operating leverage financial leverage اور combined leverage questions کبھی اس پرکار بھی پوچھے جاتے ہیں کہ یہ ratios دیے رہتے ہیں اور آپ نے وہ missing figure derive کرنا رہتا ہے I hope کہ آپ اسے آسانی سے آپ کر پاؤ گے اور جب آپ یہ missing figure derive کر لیے تو then آپ operating leverage financial leverage اور combined leverage بہت easily derive کر سکتے ہو آپ تو my dear students I hope کہ آپ یہ جرور سمجھ گیا ہوگے اور یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ like جرور کرنا اور otherwise آپ sums اس کے basis پر solve کرنے کی کوشیز کرنا اور دیکھنا آپ کہ آپ definitely بہت quick solve کر پاؤ گے comparison to other methods آپ یہ جرور آسانی سے کر پاؤ گے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس طریقے کے tricks سے اور اس طریقے کے basic چیزوں سے اور simplified way میں کرنے سے پہلے سے آف گتھو تو never mind آپ ایک بار attempt کر کے دیکھو اور اگر آپ نے نہیں کر رہا ہے تو اب آپ کر کے دیکھو آپ definitely some solve کر پاؤ گے next video میں لانے سلوشن کے لئے رہوں گا thanks a lot